امید نہیں ہوں میں اس وقیب سے کسی سواب کی امید نہیں رکھتا مجھے عجل اور سواب کی امید صرف میرے پر بردگار سے تو یہ آیت میں یہ معنی کے ساتھ ادارتی ہے کہ یہ کام کرنے سے ہی حضور علیہ السلام اور السلام آپ نے ارشاہ سرمایا آپ اپنے صحابہ اکرام کا میں تشریف فرمایا آپ نے اپنے صحابہ اکرام سے ارشاہ سرمایا آپ نے فرمایا کہ صحابہ اکرام بتاؤ تمہیں اپنا مال اچھا لگتا ہے تو صحابہ اکرام نے حصلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کو اپنا مال اچھا لگتا ہے ہر کوئی اپنے مال سے تسام کرتا ہے آپ نے فرمایا کہ نہیں تمہیں اپنا مال اچھا نہیں لگتا تمہیں اپنے مال اچھا لگتا ہے یا رسول اللہ وہ کیسے فرمایا جو تمہارے پاس ہے وہ تمہارے مال اچھاں کا ہے اور جو انہ کی برا میں دے رہو حقیقتل تمہارا مال اچھا ہے تمہارا حمال وہ ہے جو اللہ کی اضافت کے لئے بھیج دیتے ہو جو اللہ کی حسن میں دے دیتے ہو جو تمہارے پاس ہے وہ تمہارے بارسیما ہے اس کا پتہ چلا کہ عمل وہی ہوتا ہے وہ نیکی وہی ہوتی ہے جو انسان اللہ کی رضا کے لئے اللہ کی حسنوطی کے لئے اللہ تعالیٰ کو راہی کرنے کے لئے آگے بھیج دیتا ہے کہ یہ عید کا دن ہمیں یہ سبت دینے کے لئے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو عید کا دن اس لئے نہیں بنایا کہ ہم اس کو لاح و لاح میں گزار دیں نہیں اس لیے بنایا ہے کہ اے بردے اس عید کے دن کے چند مقاصد ہیں وہ کیا مقاصد ہیں سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ تُو میرے نیمتوں سے متفندو کھاؤ میرے نیمتیں پیو میرے نیمتیں ولا تُصرف اسراف نہ کرو زیادتی نہ کرو میرے نیمتیں استعمال کرو جو میں نے تو کہہ دیا ہے اس میں سے استعمال کرو اللہ تعالیٰ کی دن کے بندہ مومن استعمال کرتا ہے اس دن شیطان کا سب سے پہلا حملہ جو اس دن ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ بندہ مومن کو گمرا کرنے کی پہلی کوشش کرتا ہے کہ اے بندہ مومن آج کے دن روزہ رکھو آج کے دن کھانا پینا بند کرو لیکن غب کا حکم یہ ہے کہ اے بندہ چند تک میرا حکم تھا تم نے بھوک فیاس برداش کی آج کے دن میرا حکم یہ ہے کہ تم کھاؤ پیو آج میں اس بات سے رہو ہوں آج میں اس بات سے خوش ہوں کہ تم کھاؤ پیو اور میری تین کیسے لطف اندھو دوزنا عید کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سال موسلمان وہاں پکٹے ہو کر آقس میں محبت اخوت ایک مظاہرہ پیش کرتے ہیں اور ایک برادری ہونے کا ثبوت دیتے ہیں کہ اے رسول ایک کتاب ایک دین کے تابع ہو کر تابع ہونے کا ثبوت دیتے ہیں کہ حقا ہم آپ کرنے والے لا الہا انت اللہ محمد الرسول اللہ اس کے جھنڈے تلے اور حضور علیہ السلام کی شریعت تلے اور قرآن پاک کی فرما اور تاریخ دیتا ہے ہم زندگی گزارنے والے لوگ ہیں ہمارا ایک علیہ دا نظریہ ہے ہمارا ایک علیہ دا سوچ ہے ہمارا ایک علیہ دا منشور ہے جو جس منشور کی وجہ سے جس نظریہ کے وجہ سے جس دستور کی وجہ سے ہم دیگر لوگوں سے مرتاز ہیں دیگر لوگوں سے مرتاز ہیں دیگر لوگوں سے علیہ دائیں دیگر لوگوں سے ہم جو ہے وہ چدا لگتے ہیں ہمارا طریقہ علیہ دا ہمارا منشور علیہ دا ہے ہمارا پروردگار پروردگار دوسرا مقصدی کیا یہ ہوتا ہے اور تیسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کہیز کے دن اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا شکر بجا راتے ہوئے اس چیز کا اہد کرنا کہ یا اللہ ہم نے بھوک برداشت کی ہم نے پیاس برداشت کی ہم نے بڑے بڑے ساتھ روزے برداشت کی یاروکر آدمی اس عدا سے تو اتنا خوش ہوا کہ ہمارے لئے پورا ایک دن تو نے عیر کا دن بنا دیا ہے تو اہل یہ کرنا ہے کہ یاروکر برداشت دائے آدم ہم نے ساری زمینی ایسی کی دیتویں عطاف کروانا جو عیر تیلی رضا کتاب ہے جو نہیں خوشی کتاب ہے کہ ہم بھوکے پیاسے رہیں اس کے بعد تو ہمیں ہمارے ازاز سے ہمارے ہم سے اتنا خوش ہو جائے کہ جس دن تو خوش ہو وہ دن ہمارے لئے عید کر لینا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لئے جب دعا مانگی یا پر پڑ دیدار آلم میری قوم کھا کمانے شکری ان کے لئے دستر آن ان کے لئے کھانا دے جس دن تیرا کھانا زمین پر اترے وہ کھانا ہمارے لئے عید کر لینا وہ کھانا ہمارے لئے عید کر لینا وہ اللہ پاک نے جب کھانا بے جا تو آپ کی لوم نے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارتا شکریہ دا جیا تو وہ دن ہی عید کا دل بن گیا تو جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں اور ایک ایسا مہینہ وہ حتم ہوا ہو جس کی رحمتی مقصر جس کی رحمتی مقصر جس کی رحمتی جاری کر دیا ہو تو اس عید کا مقام کیا ہو چوتھا مقصر یہ ہے یہ حاضعید li ساروں خطاف رہے جن کی نظر آخر پر ہوتی ہے جن کی نظر اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتی ہے اس کی نیدوں پر ہوتی ہے اس کے خطر و قرح پر ہوتی ہے اور دوسری نگاپ اپنی خطاؤں پر ہوتی ہے اپنی کمیوں پر ہوتی ہے اپنے آپ پر ہوتی ہے وہ اردم اللہ تعالیٰ کی فکر میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہوتے ہیں ان کی دو جو کسیوں طرف ہوتی ہے تو حضرت عمر خاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عید کے دل کو رہے کسی نے پوچھا جناب تعالیٰ تو خوشی کا دن ہے عید کا دن ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خوشی کا داستہ آئی ہے آپ نے اس کے لئے دوز یہ عید کا دن بھی ہے اور غید کا دن بھی ہے عید اس کے لئے ہے جس کے روزہ تاہیٰ کی بارد قروم ہو گئے اللہ تعالیٰ نے اس کے روزہ قروم پرماڈ جائے اس سے خوش ہو گیا ہے تو آل حقیقتاً ہی اس کے لئے ہے لیکن جس کے روزہ اس کے موں پرماڈ دی گئے جس کی عبادت اور ریاضت اس کے موں پرماڈ دی گئے ہیں اس کے لئے عید کا دن نہیں ہے اس کے لئے غیر کرنے عبرت کرنے اللہ تعالیٰ سے تومہ اس کے اظہار کرنے کا دن ہے دو مقصد یہ ہوتا ہے تو ہر حال میں یہ تو وہ لوگ تھے جن کی قسم خدا کرتا ہے یہ وہ حسنیاں ہیں جن کے امان کی گرنٹی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں حضور علیہ السلام نے جنت کی بشارت دے لیکن کیا ہے سب کچھ ہوتے ہوئے وہی آیات کریمہ کا ترجمہ اینہ اسفیر پر مصداد آتا ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی باردہ میں اس طرح اور توپہ کے لئے تگار رہتے تھے کہ جو لوگوں ہو سکتا ہے آج ہمارے بھی عید کا دن ہے یا ہمارے بھی عید کا عید کا دن ہے لیکن ہم خونہ بار لوگ ہیں ہم خطا کر روگ ہیں خطا پر خطا کرتے ہیں غلطی پر غلطی کرتے ہیں وہ سبب جو ہمیں بار اور بار سنایا جاتا ہے ہم اسے بار اور بار بھوٹ کھا دیں لیکن سب کھولیب علیہ السلام کو سلام کا اللہ اللہ ہمارے قبع کرنے سے ہم پر بار اور بار بار اور بار ہم پر میں بھوٹ کھولیب علیہ السلام تو یہ عید کا دن بھی ہے اور عید کا دن بھی ہے دوستوں کو سبب جو میں نے رمضان پاک کے شروع میں وہ قرآن کانسی دائم میں انترابت کی تھی یا آیوہ اللہین آمانو قبع علیکم السلام اللہ قبع علیکم نقب لکم لعلہ قبع علیکم تتکو اے ماندارو وہ اسے تم پر فرض کیے گئے اور تم سے پہلی قوموں پر بھی فرض کیے گئے اس لیے فرض نہیں کیے گئے کہ اللہ اللہ یہ مقصود تھا کہ میرے بندے بھوک ہیں تو پیاسے رہے ان کو تقریف ہو اللہ اللہ کسی بندے کو تقریف نہیں دیکھتے کسی بندے کو اللہ اللہ دکھ نہیں دیکھتے جو بھی کسی پر نصیب پر دکھ ہوتا ہے وہ اس کے نامہ مال کی براہ سے ہوتا ہے اللہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے اللہ کسی پر دکھ میں مطلعہ نہیں کرتے لیکن اللہ اللہ سنواتے ہیں بھوکا پیاسا رکھنا اس لیے ہے دالی بھوکتا تکہو باکتوں موطقی اور پرہیز گھار رکھ جاؤ تکہو میں تکہو آجاؤ باکتوں پرہیز گھار بن جاؤ اور واقعیت حقیقت صوفی اقراض رکھ لیا پھر جو بلدہ روز رکھتا ہے حمزان کے علاوہ سماس یا روز یا ارلان مدیس کے روز یا کوئی مطلعہ دن آگ یا روز رکھ لیا اس کی صحر روحانی طور پر بھی اور ظہری طور پر بھی دوسرے لوگوں سے دیکھ لوگ دیکھ اس میں حاشات ترسانی اور اس کا پر رو ہوتا ہے وہ دنیا کی حائصات بچا رہتا ہے اور دن میں سکون ان کی مناہ ہوتا ہے اللہ پار سماتے را حل تکیب اور پر حیز گار تکوہ یہ بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی چیز ہے حضرت علیہ صلی اللہ علیہ حضرت فارو رضی اللہ تعالی نے آپ سے کسی تکوہ کیونکہ آپ عرب تھے اور عرب جو آپ جانتے ہیں تو بڑے بڑے داشئے پہن دیں اور جو نیچے کپڑا ہوتا ہے تو سمیل پر بسیٹا جاتا ہے تو حضرت عمر فارو رضی اللہ تعالی نے ارشان سروایا کہ دیکھا ہے کہ ایک عرب جب جنگل پہ جاتا ہے تو اپنے دامن کو جنگل کے دامن اسے بچا بچا کر گزر جاتا ہے اگر وہ اپنا دامن اوپر نہیں کرے گا تو جنگل کے کانٹے اس کے دامن کو تار کر دیں گے اس کے کپڑوں کو خراب کر دیں گے اس کے کپڑوں کو جگہ جگہ سے چیر دیں گے اس نے کہا آمیل مو بریم ایسی بات ہے آپ نے سمجھ لیو کہ جو بندہ یہ دنیا کے سفر یہ دنیا کا سفر یہ جنگل کا سفر دنیا کا سفر ایک عجیب وغی سفر اتار چڑھا رہے تیڑا میڑا رستہ ہے دنیا کا سفر بھی اسی طرح ہے جو بندہ اس دنیا کے خاردار لیکن وہ بندہ دنیا کی ایر جلی الہ ربی رادی مردی اے نفس مردی اے وہ نفس جس نے اپنی قسم کو میری ہاتھ قربان کر دیا جس نے اپنی روح کو میری ہاتھ قربان کر دیا اب دنیا صلاح کیا ایر جلی الہ ربی رادی مردی تو میری طرف کس طرح